کراچی میں قومی ائرلائن کے اربو روپے کے خسارے میں جہازوں کے گراؤنڈ سونے کا اہم کردار جہازوں کی طویل گراؤنڈنگ سے 38 ارب 40 کروڑ کا نقصان آڈٹ ریپورٹ میں انکشافات سامنے آئے ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے کراچی سے نوید کا معلوم عرصت موجود ہیں نوید بتائے گا ریپورٹ میں کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں بلکل یہ اوڈٹ ریپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو تیاریں 38 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے ان کی مرمت کے لئے جو پی آئی اے نے خود ایک ٹائم جو مقرر کیا ہے وہ تقریباً 26 سے 32 دن ہے لیکن دو تیاریں جو بوئنگ ٹرپل سیون ہیں ان کی بات کی جائے تو ایک تیارے پر 520 دن جبکہ دوسرے تیارے کی مرمت کے لئے 250 دن لگے اسی طرح ائر بس سے اس میں حد ہو گئی تقریباً 900 دن کے قریب جو ہے اس کی مرمت پہ لگے ایٹی آر تیاروں کی مرمت پہ بھی جو ہے کسی پہ 520 دن اور کسی پہ اس سے بھی زائد لگے اگر اس حرصے کی بات کی جائے تو یہ سالوں پہ محیط حرصہ ہے اگر دیکھیا جائے تو یہ وہ تیارے ہیں وہ ادارہ ہے جس کے پر محدود تعداد میں تیارے ہیں اور اس میں اگر 5 سے 6 تیارے کھڑے ہو جاتے ہیں گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر اگر اتنی مدت لگتی ان کی مرمت پہ تو ادارے کو اور نقصان برداشت کرنا پڑے گا یہ خسارے کی وجہ ہے جو اندرونی ذرائیں ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پارٹس کی دستیابی نہ ہونا اس کی بڑی وجہ ہے لیکن آرڈیٹ رپورٹ میں اس پہ اعتراض اٹھایا گیا ہے اس پہ پہلے جو اعتراض اٹھایا گیا تھا کوئی واضح موقف نہیں دے رہے جی واضح موقف نہیں دے رہے نویت کمال کراچی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ